سلام علیکم سلامین آج ہم آپ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ڈسکس کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے انبیاء میں سے وہ نبی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا اور آپ علیہ السلام کو اللہ مقام پر فائز فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کرانہ بڑا بابرکت کرانہ تھا آپ کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام بھی نیک خاتون تھی حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ محترمہ ایک عبادت گزار خاتون تھی لیکن ان کی اولاد نہیں تھی ایک دن انہوں نے ایک پرندہ کو دیکھا جو اپنے بچے کو اس کی غزا خلا رہا تھا تو اسے دیکھ کر ان کے دل میں بھی اولاد کی خواہش پیدا ہوئی تو انہوں نے نظر مان لی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد اطار فرمائی تو میں اسے اللہ کے گھر یعنی بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور وہ امید سے ہوں گی جب ان کے ہاں بچی بیدا ہوئی تو کہنے لگیں اے میرے پربردگار میں نے تو لڑکی کو جنم دیا ہے میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے آپ کی پناہ میں دیتی ہوں اللہ تعالیٰ نے ان کی نظر کے ساتھ ساتھ ان کی دعا بھی قبول فرمائی اور مریم اور ان کی اولاد کو شیطان مردود کے شر سے محفوظ رکھا حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہر بچے کو پیداش کے وقت شیطان چھوتا ہے جس کی وجہ سے بچہ رونے لگتا ہے سوائے مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کے کہ وہ شیطان کے چھونے سے محفوظ رہے حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے جو نظر مانی اسے پورا کرنے کے لیے حضرت مریم علیہ السلام کو لے کر بیت المقدس آئیں اور وہاں پر چند اشخاص طورات لکھ رہے تھے جن میں حضرت ذکریہ علیہ السلام بھی موجود تھے چونکہ حضرت مریم علیہ السلام کے والد محترم عمران اپنی قوم کے محزز افراد میں سے تھے اس لیے ہر ایک نے خواہش ظاہر کی کہ سردار کی بیٹی کی پروش کا موقع اسے ملے آخر کار قرآن دازی کی گئی تو یہ شرف حضرت ذکریہ علیہ السلام کے حصے میں آیا حضرت ذکریہ علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کے لیے ایک جگہ مقرر کی جہاں ان کے سوا کوئی نہیں جاتا تھا آپ علیہ السلام وہاں عبادت میں مصوف رہتیں اور اپنی باری پر مسجد کی خدمت کرتیں آپ شریفانہ آداد کی وجہ سے مشہور ہوگیں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنی پسندیدہ بن گیں کہ جب ذکریہ علیہ السلام ان کے کمرے میں جاتے تو وہاں انہیں بے موسم پھل نظر آتے ایک معتبہ حضرت ذکریہ علیہ السلام نے سوال کیا کہ یہ پھل کہاں سے آئے ہیں تو حضرت مریم علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حدو بے حساب رزق دیتا ہے احادیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں مردوں میں تو بہت سے افراد کامل ہوئے ہیں لیکن عورتوں میں صرف فرون کی بیوی آسیہ اور مریم بنت عمران علیہ السلام کامل ہوئے ہیں جب حضرت مریم علیہ السلام کو ان کی والدہ نے بیت المقدس کی خدمت کے لئے وقف کر دیا تو آپ علیہ السلام حضرت ذکریہ علیہ السلام کی کفالت میں رہ کر بیت المقدس کی خدمت کرتی رہیں فرمانِ الٰہی ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب میں مریم علیہ السلام کا واقعہ بھی بیان کیجئے جب وہ اپنے گھر والوں سے الیدہ ہو کر مشرق جانب آئیں پھر لوگوں کی طرف سے اپنے لئے ایک پردہ بنا لیا ہم نے ان کے پاس اپنا خاص فرشتہ جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا جو ایک پورے انسان کی شکل میں مریم علیہ السلام کے سامنے آیا مریم علیہ السلام نے کہا اگر تم اللہ کا خوف رکھتے ہو تو میں تم سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اس نے جواب دیا میں تو اللہ کا بیجا ہوا قاسد ہوں اللہ کے حکم سے تمہیں ایک پاکیزہ لڑکے کی خوش حبری دینے آیا ہوں مریم علیہ السلام نے کہا میرے ہم بچہ کیسا ہوگا میرے ہم بچہ کیسے پیدا ہوگا جبکہ مجھے تو کسی انسان نے چھوہ تک نہیں اور نہ ہی میں بدکار عورت ہوں اس فرشتہ نے کہا بات یہی ہے تیرے رب کا ارشاد ہے یہ کام میرے لئے بہت ہی آسان ہے تاکہ ہم اس کو لوگوں کے لئے اپنی قدرت کی ایک نشانی اور رحمت بنائیں یہ ایسا معاملہ ہے جس کا فیصلہ ہو چکا ہے پس وہ مریم علیہ السلام حمل سے ہوگی اور اس حمل کے لئے ایک دور چلی گئی ایک دور جگہ چلی گئی پھر زچگی کی تکلیف انہیں ایک حجور کے تنے کی طرف لے آئی اور انہوں نے کہا کاش میں اس سے پہلے ہی مر چکی ہوتی اور ایک بھولی بسری یادگار بن چکی ہوتی اتنے میں فرشتہ نے اسے نیچے سے آواز دی گھم نہ کرو تمہارے رب نے تمہارے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے اور اس حجور کے تنے کو پکڑ کر اپنی طرف ہلاو یہ آپ پر تازہ پکی ہوئی حجوریں گرائے گا پس کھاؤ اور پیو اور اپنی آنکھیں بچہ کو دیکھ کر تھنڈی کرو اگر کسی انسان کو دیکھو تو کہتے نا میں نے رحمان کے لیے خاموشی کے روزہ کی نظر مانی ہے اس لیے میں آج کسی سے بات نہیں کروں گی فرمانِ الٰہی ہے پھر وہ بچہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھائے ہوئے اپنی قوم کے پاس آئیں تو انہوں نے کہا اے مریم تم نے تو بہت ہی برا کام کیا ہے اے حارون کی بہن نہ تو تمہارا باپ برا آدمی تھا اور نہ ہی تمہاری ماں بدکار تھی مریم علیہ السلام نے اپنے بچہ کی طرف اشارہ کیا تو وہ قوم وہ لوگ کہنے لگیں ہم اس گوت کے بچہ سے کیسے بات کریں گے جب حضرت مریم علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا تو ان سے حقیقت معلوم کرو تو قوم کے افراد ابھی یہ سوچ رہے تھے کہ مریم علیہ السلام ہم سے مزاک کر رہی ہیں اتنا چھوٹا بچہ بولنے کی صلاحیت کہاں رکھتا ہے اتنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے بول پڑے اور اللہ کا بیٹا ہونے کی نفی کرتے ہوئے اپنی والدہ موترہ پر جو قوم کی طرف سے الزام تھا اس کی بھی تردید کر دی فرمانِ الٰہی ہے اس وقت بچہ بول اٹھا بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے اور مجھے اپنا نبی بنایا ہے اور جہاں کہیں بھی میں رہوں اس نے مجھے بابرکت بنایا ہے اور جب تک میں زندہ رہوں اس نے مجھے نماز پڑھنے اور زکاة ادا کرنے کا حکم دیا ہے اور مجھے اپنی والدہ کا خدمت گزار بنایا ہے اور مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا اور مجھ پر سلامتی ہے جس دن میں پیدا ہوا جس دن میں فوت ہوں گا اور جس دن میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن تین گود کے بچوں میں جنہوں نے بات کی ان میں ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوسرا بنی اسرائیل کے ایک شخص جریج کی پاک دامنی کی گواہی دینے والا بچہ تیسرا بنی اسرائیل کا بچہ ہے جریج بنی اسرائیل میں ایک نیک انسان تھا وہ نفل نماز میں مشکول تھا کہ اتنے میں اس کی نابینا والدہ نے آؤ کر اسے بلایا وہ دل ہی دل میں کہنے لگا کہ میں نماز میں مصروف رہوں یا اپنی والدہ کو جواب دوں نماز کو مقدم کرتے ہوئے اس نے والدہ کو کوئی جواب نہیں دیا نابینا والدہ نے ناراض ہو کر بدعا کی اے اللہ اس وقت تک اس جریج کو موت نہ دینا جب تک یہ کسی بدکار عورت کے چہرے کو نہ دیکھ لیں پھر ایسا ہی ہوا جریج اپنی عبادت خانے میں مصروف تھا ایک بدکار عورت نے آ کر جریج سے بدکاری کروانا چاہیے لیکن جریج نے انکار کر دیا پھر وہ ایک چرواہے کے پاس گئی اور اس سے برائی کی پھر اس نے ایک لڑکے کو جنم دیا لوگوں نے جب پوچھا کہ یہ لڑکا کہاں سے لائی ہو تو اس نے کہا یہ جریج کا بیٹا ہے لوگ یہ سن کر غصے میں آگے کہ ایک بہت بڑا عابد ہو کر اس نے بدکاری کیا لہٰذا انہوں نے بغیر تحقیق کے جریج کا عبادت گاہ خانہ گرا دیا اور اسے عبادت خانہ سے نیچے اتار کر برا پھلا کہنے لگے جریج نے وضو کیا اور نماز پڑھ کر اس بچے کے پاس آئے جو ان کی طرف منصوب کیا جا رہا تھا اس سے پوچھا اے بچے بتاؤ تمہارا باپ کون ہے اس بچے نے جواب دیا میرا باپ فلان چرواہا ہے یہ صورتحال دیکھ کر لوگ بہت شرمندہ ہوئے اور کہنے لگے اے جریج ہم تمہارا عبادت کا خانہ سونے کا بنا دیتے ہیں جریج نے کہا نہیں جیسے پہلے مٹی کا بنا ہوا تھا ویسا ہی بنا دو بنی اسرائیل کا ایک بچہ جس کی تفصیل یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی اس دران اس کے پاس سے ایک خوبصورت سوار گزرا عورت اس کو دیکھ کر کہنے لگی اے اللہ میرے بیٹے کو اس سوار کی طرح بنا جاتیے یہ سنتے ہی اس بچے نے ماں کی چھاتی چھوڑ کر سوار کی طرح متوجہ ہو کر کہا اے اللہ مجھے اس طرح نہ بنانا پھر وہ اپنی ماں کی چھاتی سے دودھ پینے لگا اتنے میں ایک لونڈی پاس سے گزری جسے لوگ مار رہے تھے عورت نے کہا اے اللہ میرے بچے کو اس لونڈی کی طرح نہ بنانا بچے نے یہ سنتے ہی ماں کی چھاتی چھوڑ کر کہا اے اللہ مجھے اس لونڈی کی طرح بنا دینا عورت نے اپنے بچے سے پوچھا کیا بات ہے تم ایک خوبصورت سوار کی طرح نہیں بننا چاہتے ہو اور ایک زلیل و خوار لونڈی کی طرح بننا چاہتے ہو بچے نے جواب دیا جو سوار پہلے گزرا ہے وہ ایک بہت بڑا ظالم انسان ہے اور یہ لونڈی بچاری بے قصور ہیں لوگ اس پر چوری اور زنا کا الزام لگا رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت عساق علیہ السلام کی اولاد میں سے بنی اسرائیل کی طرف بیجے جانے والے انبیاء کرامے سے سب سے آخر میں مبوس ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسرائیل علیہ السلام کی اولاد میں سے نبی بنا کر بیجے گئے اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی لوگوں کے سامنے وہی دعوت پیش کرنے کا حکم دیا جو آپ علیہ السلام سے پہلے انبیاء علیہ السلام کو دیا تھا فرمان الہی ہے اور میں توراکت کی طرف سے تصدیق کرتا ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل ہوا انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر زبور حضرت دعوت علیہ السلام پر اور توراکت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی امام ابن جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تیس سال کی عمر کو پہنچے تو اللہ رب العزت نے ان پر انجیل نازل فرمائی اور جب آپ علیہ السلام کی عمر تیتیس سال ہوئی تو آپ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بڑے بڑے معیزات عطا فرمائے خود آپ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونا گود میں باتیں کرنا بھی بہت بڑا معیزہ تھا اس کے علاوہ آپ علیہ السلام کسی بھی مردہ آدمی کے پاس جا کر اسے کہتے کہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ ہو جاتا آپ علیہ السلام مٹی سے پرندہ بنا کر اسے کہتے کہ اللہ کے حکم سے اڑ جا تو وہ پرندہ جاندار بن کر اڑنے لگتا آپ علیہ السلام پیدائشی اندوں اور کوڑ کے مرض میں مبتلا لوگوں کے جسم پر ہاتھ پھیرتے وہ اللہ کے حکم سے تندرست ہو جاتے اور لوگ جو کھاتے اور جو زخیرہ کرتے آپ علیہ السلام ان کے بارے میں بھی بتا دیا کرتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ رب العزت کا ایک نام یہ بھی تھا کہ اس نے آپ کے چند پیروکاروں کو آپ علیہ السلام کے ہواری مددگار بنا دیا تھے جب آپ نے انہیں ایمان کی دعوت دی تو وہ ایمان لاکر اللہ تعالیٰ اور آپ علیہ السلام کے فرما بردار بن گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہواریوں کو حکم دیا کہ تیس روزے رکھیں انہوں نے آپ علیہ السلام کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے تیس روزے رکھیں جب تیس روزے پورے ہو گئے تو ان میں سے کمزور ایمان والوں نے آپ علیہ السلام ہم سے درخواست کی کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ وہ آسمان سے ہمارے لئے دسترخان نازم فرمائیں تا کہ ہم ان میں سے کھائیں اور معاشی پریشانیوں سے آزاد ہو کر اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کریں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ اللہ سے در جاؤ اس قسم کا سوال نہ کرو ایسا نہ ہو کہ یہ دسترخان تمہارے لئے آزمائش بن جائے مؤمنوں کی تو یہ شان ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر پروسہ کرتے ہوئے محنت مزدوری کے ساتھ رزق تلاش کرتے ہیں ہواریوں نے کہا اس دسترخان کی ہمیں ضرورت ہے اس کے علاوہ جب ہمارے لئے آسمان سے روزی اترے گی اور ہم اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کر لیں گے تو ہمارے دل اور زیادہ مطمئن ہو جائیں گے ہمیں آپ کی نبوت کی صداقت کا پکا یقین ہو جائے گا اور ہم یہ گوائی دیں گے کہ آسمان سے دسترخان کا نزول اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نشانی ہے فرمانِ الٰہی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ علیہ السلام تمہاری دعا قبول ہوگی ہے بلا شبہ میں تم پر وہ خان اتانے والا ہوں لیکن اس کے بعد تم میں سے جو بھی کفر کرے گا تو میں اسے ایسے عذاب میں مبتلا کروں گا جو میں نے دنیا میں کسی کو نہیں دیا ہوگا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تین قسم کے لوگوں کو سخت عذاب ہوگا نمبر ایک منافقین نمبر دو دسترخان اترنے کے بعد اللہ پر ایمان نہ لانے والے نمبر تین آل فیرون اور اس کے پیروکار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بڑا اعلیٰ مقام عطا فرمایا اور آپ علیہ السلام کو ایک پاک دامن عورد حضرت مریم علیہ السلام کے بطن سے پیدا فرمایا آپ علیہ السلام کی طرف اپنی کتاب انجیل ناظر فرمانے کے ساتھ آپ علیہ السلام کو موجزات بھی عطا فرمائے اور روح القدس یعنی جبراہیل علیہ السلام کے ذریعے آپ کی تعاید فرمائی حدیثیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو حد سے بڑھا کر انہیں اللہ کا بیٹا قرار دیا تم مجھے حد سے نہ بڑھانا میں تو اللہ کا ایک بندہ ہوں تم بس مجھے اللہ کا بندہ اور رسول ہی کہنا صورت مریم میں فرمایا گیا ہے آیت نمبر 34 تا 35 میں یہ ہے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا صحیح واقعہ یہی وہ سچی بات ہے جس کے بارے میں وہ کفار شک و شبہ میں مبتلا ہیں اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے وہ تو بالکل پاک ذات ہے جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو اسے اتنا کہتا ہے کہ ہو جا وہ اسی وقت ہو جاتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مطلق یہود تین گروہوں میں تقسیم ہو گئے ہیں کچھ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کے بجائے کفر پر جمعے رہے اور انہوں نے آپ علیہ السلام کی والدہ پر یوسف نجار کے ساتھ بد کرداری کا الزام لگایا جو ایک نیک آدمی بیت المقدس میں عبادت میں مشغول رہتا تھا کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ السلام پر ایمان لانے کا دعویٰ کر کے آپ علیہ السلام کو آپ علیہ السلام کے مقام سے برہانے کی کوشش میں لگ گئے اور ان سے بعض نے آپ علیہ السلام کو اللہ قرار دے دیا اور بعض نے اللہ کا بیٹا قرار دے دیا کچھ لوگ آپ علیہ السلام پر اس طرح ایمان لے آئے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں تعلیم دی تھی اور انہوں نے آپ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ اور رسول تسلیم کیا یہی تیسرے گروہ کے لوگ نجات کے مستحق ٹھہرے اور یہی امت مسلمہ کا عقیدہ ہے اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بہت سے معجزات سے نوازہ تھا پھر بھی یہود نے آپ علیہ السلام کی تقزیب اور مقالفت کی اور ہر ممکن طریقہ سے آپ علیہ السلام کو ستایا یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کسی بھی شہر میں امن سے نہیں رہ سکے آپ علیہ السلام اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ خانہ بدوش ہو کر عبادت میں مصروف رہتے تھے اسی طرح آپ علیہ السلام نے کافی عمر گزار دی پھر بھی ان بدبختوں کو صبر نہیں آیا اور شاہ دمشق کو عزت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف برکایا کہ ایک شخص جو لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے اور بادشاہ کے خلاف رہایا کو بھی اوبار رہا ہے یہ سن کر بادشاہ بڑک اٹھا اور اس نے فلسطین کے حاکم کو لکھا کہ اس شخص کو گرفتار کر کے سوری پر چڑھا دو فلسطین کے حاکم نے اس کی تعمیل کی اور یہود کی ایک جماعت کو ساتھ لے کر رات کے وقت آپ علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کر لیا جب حضر عیسیٰ علیہ السلام نے یہ معاملہ دیکھا اور آپ علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ محاصرہ کرنے والے گھر میں ضرور داخل ہوں گے یا مجھے گھر سے نکل کر مقابلہ کرنا پڑے گا تو آپ علیہ السلام نے اپنے رفقہ سے فرمایا تم میں کون یہ بات پسند کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی شکل و صورت مجھ جیسی بنا دے تاکہ وہ گرفتار ہو جائے اور مجھے نجات مل جائے وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا اس پر ایک نوجوان تیار ہو گیا آپ علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے اس نوجوان کو آپ علیہ السلام جیسی صورت دے دی اور حضر عیسیٰ علیہ السلام کو حالت اونگ میں زندہ آسمان پر اٹھا لیا جب آپ علیہ السلام اٹھا لیے گیا تو لوگ اس گھر سے باہر نکلے محاصرہ کرنے والوں نے حضر عیسیٰ علیہ السلام کے ہم شکل آدمی کو عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر گرفتار کر کے سلیپ یعنی سولی پر چڑھا دیا یہود نے بڑی خوشی کا اظہار کیا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا ہے عام عیسائیوں نے بھی لاعلمی کی بنا پر ان کی بات مان لی حالانکہ حقیقت میں وہ حضر عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دینے میں ناکام رہے جب اللہ تعالیٰ نے حضر عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا تو آپ علیہ السلام کے ماننے والے تین گروہوں میں بٹ گئے ایک گروہ فرقہ یکوبیہ نے کہا کہ حضر عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے اللہ کرا دیتے ہوئے کہا خود اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان کوچھ حرصہ موجود رہا پھر آسمان کی طرف چلا گیا دوسرے گروہ فرقہ نستوریہ نے حضر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کرا دیتے ہوئے کہا ہمارے درمیان گروہ توحید پرست فرقہ اس نے حضر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ اور رسول کرا دیتے ہوئے کہا ہمارے اندر اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کچھ حرصہ موجود رہا پھر اللہ نے چاہا اور اسے اپنی طرف اٹھا لیا پہلے دونوں کافر فرقے توحید پرست فرقہ پر غالب آگئے اور انہوں نے اکثر توحید پرستوں کو شہید کر دیا اس کے بعد سے عقیدہ توحید مفقود رہا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آخری نبی حضر محمود صلی اللہ علیہ وسلم کو دین حق دے کر مبوس فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اصل حقیقت کو واضح فرما دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ آسمان پر اٹھائے جانے کے تین سو سال بعد عیسائی علماء سخت اختلافات کا شکار ہو گئے کچھ نے کہا کہ آپ علیہ السلام خود اللہ تھے جو انسانی شکل میں ظاہر ہوئے تھے کچھ نے اللہ کا بیٹا کہا اور کچھ نے آپ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ اور رسول کہا ان اختلافات کا فیصلہ کروانے کے لیے وہ رومی بادشاہ کانسٹنٹین کی خدمت میں حاضر ہوئے بادشاہ نے سب کی باتیں سن کر ان لوگوں کی باتوں کو زیادہ پسند فرمایا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے اور تصلیت عقیدہ کے قائل تھے یہ فرقہ بعد میں مالکیا فرقہ کے نام سے مشہور ہوا جسے آج کل رومن کیتھولک کہا جاتا ہے توحید پرس فرقہ پر بادشاہ نے سختی کی وہ جنگلوں وادیوں میں بکھر گئے اور زاہدانہ زندگی اختیار کرنے لے گئے اس طرح ان کی تعداد بہت کم ہوگی جو افراد باقی بچے وہ آپ علیہ السلام کی نبوت پر ایمان لے آئے بادشاہ کانسٹین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مقام پیداش پر بیتل لہم شہر آباد کیا جو بیتل مقدس سے آٹھ کلومیٹر جنوب میں واقعہ ہیں اور اس بادشاہ کی ماں حیلانہ نے اس آدمی کی قبر پر کنیسہ کمامہ گرجہ گر تعمیر کروایا جسے لوگوں نے عیسائی قرار دے کر سولی پر چڑھا دیا تھا اس کے بعد عیسائیوں نے اپنے گرجہ گروں میں نیک لوگوں کی تصاویر بنا کر رکھنا شروع کر دی جس کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت حالفاظ میں مضمت فرمائی ہے ہر اہل اہلے کتاب شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طبعی موت سے پہلے ان پر ایمان لے آئے گا جب آپ علیہ السلام دجال کو قتل کرنے کے لیے قیامت سے پہلے زمین پر اتریں گے تو اہلے کتاب آپ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے اور تمام مذہب ختم ہو کر ایک ہی مذہب اسلام رہ جائے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں اور عیسائیوں کے ان غلط اقوال کی تردید کریں گے جو آپ علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے مشہور کر رکھیں اور انہیں بے بنیاد باتوں کی ویسے لڑتے رہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی بھی آسمان پر زندہ ہیں اور قیامت کے قریب وہ زمین پر اتریں گے جس طرح بخاری اور مسلم میں فرمایا گیا ہے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے ضرور وہ وقت آنے والا ہے کہ تم میں حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام انصاف کرنے والے حکمران بن کر اتریں گے وہ صلیب کو توڑیں گے عیسائیت کو مٹھائیں گے جزیہ ٹیکس ختم کر دیں گے اس دور میں مال کی قسرت اتنی زیادہ ہوگی کہ کوئی بھی مال لینے والا موجود نہیں ہوگا اس وقت اللہ کے سامنے ایک سجدہ کرنا دنیا اور اس کی تمام چیزوں سے زیادہ قیمتی ہو گیا اور جگہ فرمایا گیا ہے ابھی ایک مسلمان پر دجال اپنی شیطانی کرشمہ کی عزمائش کر رہا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو بیہ دیں گے وہ مسجد دمشق کی مشرقی جانب سفید منارہ پر اتریں گے ان کے بدن میں سرکھی مائل گہری زرد رنگ کی دو چادریں ہوں گی اور وہ فرشتوں کے بازووں کا سہارا لیے ہوئے ہوں گے جب سر جکائیں گے تو سر سے پانی ٹپکنے لگے گا اور جب سر اٹھائیں گے تو پانی کی قطریں موتیوں کی طرح ٹپک رہے ہوں گے جیسے وہ غسل کر کے آ رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری زمانہ میں زمین پر تشریف لائیں گے اور ایک عرصہ تک حکومت کریں گے کفار سے جہاد کریں گے مسیح دجال کو قتل کریں گے اور تمام ضروری کام پورے کر لینے کے بعد طبعی طور پر وفات پا کر جائیں گے لوگ ان کی نماز جنازہ پڑھائیں گے اور انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلوں میں دفعن کیا جائے گا حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر اتر کر چالیس سال قیام کریں گے اس کے بعد وفات پا جائیں گے اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے اور انہیں دفعن کریں گے ناظرین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اس کے علاوہ ناظرین جتنے بھی ہم واقعت آپ سے ڈسکس کر رہے ہیں قصص الانبیاء کے مطابق ڈسکس کر رہے ہیں تو اس کے علاوہ اگر آپ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ کیسے انہوں نے جنات پہ اور باقی مخلوق پہ حکومت کی حضرت عیبراہیم علیہ السلام کا نبرود کے ساتھ واقعہ حضرت عیبراہیم علیہ السلام اور مصر کے بادشاہ کا واقعہ حضرت لوت علیہ السلام کی قوم کا واقعہ حضرت ذکرہ علیہ السلام کا واقعہ اور اسی طرح باقی انبیاء کرام کے واقعہ دیکھنا اور سننا چاہتے ہیں تو آپ اس چینل میں دیکھ سکتے ہیں اور سن سکتے ہیں شکریہ